چل بھی یہ تم آکھ میں عشقوں کا گریہ چھوڑ کر اچھا یہ پوچھ رہے ہیں خوشی ہونا چاہیے یا غب دیکھئے جب ماہ محرم الحرام آتا ہے اور اس سلسلے میں میں کوئی بھی بیان دیتا ہوں تو پتہ نہیں کچھ لوگوں کو میری بات پسند نہیں ہے یا میرے دلائل سے ان کی تسلی نہیں ہوتی ہے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ دعا کیا ہے سنانے ترمزی شریف سنانے ترمزی میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نیا چاند دیکھتے تو دعا پڑھتے اللہم اہل لہو علینا بالامن والایمان والسلام والاسلام رب وربک اللہ اب رہا محرم نے خوشی منانا چاہیے یا غب تو یقینا جس کے گھر میں کسی عزیز جس گھر میں کوئی عزیز خوت ہوا ہو کسی کا اپنا دنیا سے رخصت ہوا ہو وہ خوشی نہیں منایا گا تو ماہ محرم کے جو اتدائی تزدین ہے اس میں خوشی کا اظہار مثلا شادی بیعہ وغیرہ شران منع نہیں ہیں کر سکتے ہیں لیکن اگر کوئی نہ کرے اس خیال سے کہ سگرنا امام عالی مقام پر اس قدر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں تو میری غیرت کو یہ بات دوارہ نہیں کہ میں خوشی مناؤں تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اس نیتے بھی اسے ثواب عطا فرمائے گا اور اگر کوئی کر لے شادی بیعہ نیا کپڑا نیا مکام تو شران منع بھی نہیں ہے اب رہا کہ سال کی مبارک بات دینا چاہیے یا نہیں تو شیعہ اور تفضیلی حضرات اس سلسلے میں ایک جذباتی بیان کے ذریعے لوگوں کو کہتے ہیں بتاؤ ایسے ہوا ویسے ہوا یوں ہوا تیوں ہوا تم خوشی مناؤں گے اللہ کے بندے ماہ محرم کی خوشی نہیں منائی جاتی یہ پورے سال اسلامی سال کا آغاز ہو رہا ہے تو اس سال کی خوشی منائی جاتی کہ اللہ تعالیٰ اس پورے سال کو ہمارے لئے امن والا امان والا سلامتی والا خیر و آفیت والا بنائے تو ماہ محرم کی مبارک بات بھی دے سکتے ہیں اور نئے سال کی آمد کی خوشی بھی منا سکتے ہیں اور جب ماہ محرم کا آغاز ہو جائے تو ذکر شہدائی کربلا بھی کرے اور ان کے لئے اسال سواب بھی کرے غم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کپڑے پھاڑے ماتم کرے سینہ کوٹے بال نوچے جاہلوں جیسا رونا روئے بلکہ آگ سے آسو نکلتے ہو شہدائی کربلا کے ذکر پر تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے